بسم اللہ الرحمن الرحیم اسمائلی کمیونٹی کے روحان پیشوا پرنس کریم آغا خان چہارم اسلام واضح طور پر قرآن مجید میں لوگوں کو اس بات کے ہدایت دیتا ہے کہ وہ اپنی ضروریات سے زائد وسائل کو دوسروں کے ساتھ بانٹیں اور غریبوں اور ضرورت مندوں کا حیاء رکھیں یہ الفاظ اسمائلی کمیونٹی کے پیشوا پرنس کریم آغا خان چہارم کے ہیں جو انہوں نے دو ہزار پانچ میں کارنیگی میڈل برائے رفاہ امام حصول کرتے ہوئے کہے کارنیگی میڈل کی بے شمال اوارز اور ازازات میں سے ایک ہے جو دلی مختلف ملکوں کی جانب سے انہیں بیش قدر فلاحی و ترقیاتی کاموں کے اعتراف میں دیئے گئے ہیں اگرچہ آغا خان کو ویسا ہی پروٹوکول دیا جاتا ہے جیسا کہ کسی ریاست کے تربراہ کو ملتا ہے اور وہ ایک بڑے اور اہم سیاستدان جیسا اثر و رسوخ بھی رکھتے ہیں لیکن مسلمانوں کے ثقافتی ورثے کی اخیاء بقا اور ترقی کی خاطر آغا خان چہارم سیاست سے ہمیشہ دور ہی رہے ہیں انہوں نے ایسے ادارے قائم کیے جو نہ صرف اسماعیلیوں بلکہ دنیا بھر کے غیر مراد کی ہفتہ تبقیر کو مدد کرتے ہیں پرنس شاہ کریم اور حسین تیرہ دسمبر انیس سو چھتیس کو سویزر لینڈ کے شہر جنیوہ میں پیدا ہوئے وہ پرنس علی خان اور پرنسس تاج دولہ علی خان کے بیٹے ہیں انہوں نے اپنی پیدای زندگی کینیا کے شہر نیروبی میں گزاری سویزر لینڈ میں لی روز سکول اور پھر ہارورڈ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی جہاں انہوں نے اسلامی تاریخ کا متعلیہ کیا پرنس کریم نے اپنے دردہ سار سلطان محمد شاہ آغا خان صوم کی وفات کے بعد اکیس سال کے عمر میں گیارہ جلائی انیس سو سو تاون کو اسماعیلی کمیونیٹی کے ان چارس میں پیشوا کا منصر سبالہ اور آغا خان چہارم کا لقب احتیار کیا آغا خان ڈیویلمنٹ نیٹورک کے ذریعے آغا خان چہارم نے غربت و خلاص کے برسوں قرآن مسائل کو منصورت رکھوں سے حال کرنے کی کوشش کی اور گزشتہ چارس برسوں کے دوران اس میں نمائیہ کامیابی حاصل کی پاکستان میں واقعہ گلگت سے لے کر افریقہ میں واقعہ ٹمکٹو شہر تک پوری دنیا کے لوگ بلا تفریق حقیدہ اونسلو و جنس آغا خان ڈیویلمنٹ نیٹورک کی پروگراموں سے استفادہ کر چکے ہیں اسمائلی کمیٹی کے رخانی پیشوا ہونے اور دنیا کے انتہائی کامیاب ڈیویلمنٹ نیٹورکس میں سے ایک سربراہ ہونے حیثیت سے آغا خان جہارم نے نمائیہ حضورت سر انجام دی ہیں انہوں نے آغا خان نیورسٹی اور اسمتال کی جن کا شمار بڑے علمی اداروں میں ہوتا ہے آغا خان اسمتال طرف سے دی جانے والی سہولتوں اور فلاحی سرگلیوں سے لاکھوں مریض فیض یاب ہو چکے ہیں آغا خان یونیورسٹی سے تحصیل علم حاصل کرنے والے ڈاکٹرز اور نرسے کینیا سے لے کر کینیڈا دنیا کے مختلف ممالک میں ہمار سر انجام دے رہے ہیں اسپتال اور بنیادی طیبی مراکز آغا خان ہیلتھ سروسیز کا حصہ ہیں جو کہ ترقیب دنیا میں صحت کی نقداش کے سب سے زیادہ جامعے غیر سرکاری اور غیر منافع بکشداروں میں سے ایک ہیں پاکستان بھر میں ایک سو چون سٹ ہیلتھ سینٹر ساتھ اسپتال اور دچہانی دو میڈیکل سینٹر فیزیو تھرافی یونٹ اور ساتھ کمیونٹی ڈینٹل یونٹ سندھ پنجاب خیبر مختونہا شمالی لکاجات اور چترال کے لاکھوں باسیوں کی حدود میں شبوروز مصروف عمل ہیں آغا خان ایڈوکیشنل سروسیز نامی ادارہ پاکستان بھر میں ایک سو چیسی سکولوں اور چار ہسٹل کے ساتھ پہ چتر ہزار طلبہ کو تعلیم سہولتیں فراہم کر رہا ہے مشہل کی افریقہ میں مدرسہ پری سکول پروگرام کتے میں سب سے زیادہ پس ماندہ افریقی معاشرے میں مقامی سنی مسلمانوں کی مدد کر رہا ہے اور یہ پروگرام بچپن کی ابتدائی تعلیم کا ایسا طریقہ فراہم کرتا ہے جس کی جنہیں نہ صرف مقامی عبادی کی ثقافت اور روایات ہیں بلکہ تعلیم سرگرمیوں کے ذریعے ان کے بچوں کو تاکہ مرگدارے میں شامل ہونے میں بھی مدد دیتا ہے غرض یہ کہ افریقی ملک مالی سے بارتی دارالحکومت دیلی تا جاری ترکیاتی منصوبوں نے مختلف کمیونٹیز کو سلاحیتوں اور وسائل میں اضافے کے ساتھ خود انحصاری فراہم کی ہے وقصان کی شمالی علاقہ جات آغا خان ڈیویلمنٹ نیٹورک کے کسیل الجہتی سوبوں میں سب سے زیادہ فائدہ عامدنی بڑھانے کے ذراعے پیدا کرنا اور مقامی کمیونٹی کو فیصلہ سازی کے عمل میں شامل کرنا ہے آغا خان رولر سپورٹ پروگرام کی اس باب پاکستان کے سوبہ شنگ اور شمالی علاقوں میں دیہار میں رہنے والی غریبوں کو میارے زندگی بہتر ہوا ہے آغا خان چہارم نے دنیا بھر مسلم ورسے اور ثقافت بحالی اور حفاظت کے لیے گرہاں قدر حدمات سر انجام دی ہیں آغا خان ٹرس بھرائی کلچر جو کہ آغا خان ڈیویلپنٹ نیٹور کا حصہ ہے پاکستان کی عوضی حنزہ میں نو سال سال قدیبتی کیلئے کی بحالی کے ذریعے دو آزار گیارہ میں ثقافتی برسے کی تخافظ کا یونیسکو ایوارڈ جیت چکا ہے ملتان میں شاہ رکنی عالم کے مزار کی عمارت کی بحالی پر آغا خان نے ایوارڈ آف آرکیٹیکچر حاصل کیا جو دنیا کے سب سے بڑے تعمیراتی ایوارڈز میں سے ایک ہے افریقی ملک مالی کے شہر ٹمکٹو میں پرنس کریم آغا خان نے چند سال قبل چودویں صدی کی جنگ ریبر مسجد کی دیواروں کی بحالی کا کام گیا جو کہ زیلی سہرائی سب سہارن میں مٹی کی سب سے قدیم عمارت ہے بارت کے دارالحکومت دہجی میں بھی ہمائیوں کے مقبرے اور اس کے باغات کی عظمت رفتہ کو بھی بحال کیا گیا سب سے زیادہ قابل ذکر بات یہ ہے کہ مصر کے شہر کائرہ میں ایک سبتیس اکرونڈ رکبے پر موحید ایک میدان ڈمپنگ گراؤنڈ کو دنیا کے مخصورت رین پاکس میں سے ایک بنا دیا گیا ہے الازر پارک اسلامی باغات کے روایتی اناثر کا حامل ہے اور سالانہ بیش لاکھ سے زائد سیاہوں کی توجہ حاصل کرتا ہے آغا خان ایوارڈ برائے فن تعمیر خاص طور پر ایسے ماہرینی تعمیرات کو دیا جاتا ہے جو اپنے ڈیزائن میں روایتی اسلامی فن تعمیر کی اناثر کو اجاگر کرتے ہیں آغا خان چہارم نے جس طرح اسلامی ثقافت اور ورثے کو فروغ دیا وہ قابل تعریف ہے ان کی رفاہی سرگرمیاں کم رات یا ہفتہ طبقے کی معاملت کے ازائم کو ظاہر کرتی ہے جبکہ دیانتداری رواداری اور تقصیریت کے ساتھ ان کی وابستگی ان کی اداروں کی کارکردگی سے بھی چلگتی ہے پرنس کریم آغا خان چہارم ایک ترقیب سند مذہبی رہنماں ہیں وہ ہمیشہ رواداری توازن اور روایتی مذہبی حلاقیات کی تلقیم کرتے ہیں مثال کے دور پر انیس سو سٹھ سٹھ میں پشاور یونیورسٹی کے کارنوکریشن میں روایتی اکتار کی اہمیت والے ظہار حیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا اپنی دنیاوی زندگی کو بہتر بنانے کی کوششوں میں مسلمانوں کو غریب یتین سافر یا اکیلی عورت کے لئے اپنی ذمہ داریوں کو فرموش نہیں کرنا چاہئے اور نہ ہی اپنے رب کے حضور اپنی ذمہ داریوں کو نظر انداز کرنا چاہئے اپنے اسی خطاب میں آغا خان چہارم نے مزید کہا وہ دن کے جب ہم نہ جان سکیں گے نہ ہمارے پاس وقت رہے گا اور نہ اللہ کے آگے سربل سجود ہونے کی طاقت کیونکہ انسانی روح جسے اللہ نے عبدی کہا ہے ہمارے لئے ایک گھنٹے کے روزمرا کام منفق مانے کے وقت سے زیادہ اہم نہیں رہی وہ دن مایوسی کا ایک بے نور دن ہوگا یہ فلسپہ نہ صرف یاد رکھنے کے لائک ہے بلکہ اس میں غور و فکر کرنے کے لئے بھی بہت سے پہلو موجود ہیں